مومن پاکستان نے حال ہی میں سیٹ الفاج سمنٹ کا اعلان کیا ہے اور دونوں جماعتوں کا کہنا ہے کہ وہ کراچی میں دو ہزار تیرہ کے عام انتخابات کے نتائج جیسی صورتحال چاہتے یاد رہے کہ ان انتخابات میں کراچی سے ایم کیو ایم کی صوبائی اسمبلی کی تیتیس اور قومی اسمبلی کی سترہ نشستیں تھیں جبکہ مسلم لیگ نون نے صوبائی اسمبلی کی دو نشستیں حاصل کی تھیں ایم کیو ایم کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر امین الحق کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سے سیٹ الفاج سمنٹ لوکل سطح پر کی جائے گی اور یہ کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی ہوگی تاہم یہ تیہونا باقی ہے کہ کن کن جگہوں پر سیٹ ایجسٹمنٹ ہوگی دوسری جانب مسلم لیگ نون کے سابق رکن قومی اسمبلی اور منشور کمیٹی کے رکن کھیل داس کوہستانی کہتے ہیں کہ وہ ایک خاموش ووٹر ہوتا ہے جو دیکھتا ہے کہ کس کی حکومت آ رہی ہے اور لوگ کس کی طرف ہیں تو وہ ووٹ چلا آتا ہے یقیناً ایم کیو ایم بھی سمجھتی ہے کہ آنے والے دنوں میں پنجاب میں اکثریت مسلم لیگ نون کی ہوگی تو مرکز میں اور صوبے میں اس کا اتحاد ہوگا لہٰذا کراچی کی تئیس نشستوں میں سے کچھ مسلم لیگ نون کے پاس ہوں گی اور اکثریت ایم کیو ایم کے پاس ہوگی جو پوزیشن دو ہزار تیرہ کی تھی وہی رہے گی ماضی میں متحدہ قومی مومنٹ اپنے قیام سے لے کر تین بار مسلم لیگ نون کی اتحادی جماعت رہی اور تینوں ادوار میں اسے آپریشن کا سامنا کرنا پڑا دو ہزار تیرہ کے آپریشن کے دوران ایم کیو ایم دھڑوں میں بٹ گئی جو روان سال لندن گروپ کو چھوڑ کر ایک بار پھر متحد ہو گئی ہے ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف حکومت میں بھی شامل تھی اور جب امران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائی گئی تو ایم کیو ایم نے اس کا بھی ساتھ دیا اور بعد میں وہ شہباز شریف کی قیادت میں پی ڈی ایم کا حصہ بن گئی پاکستان تصویر کا ذریعہ پاکستان پیپلز پارٹی مخالف اتحاد سابق وفاقی وزیر امین الحق کا دعویٰ ہے کہ وہ پورے سندھ میں پی 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 مخالف جذبات موجود ہیں اور گورننس کی وجہ سے لوگ ناراض ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما کھیل داس کوہستانی کہتے ہیں کہ اکراچی کے علاوہ سکھر ہیدر آباد اور میر پور خاص میں ایم کیو ایم سے سیٹ الفاج سمنٹ ہو سکتی ہے تاہم ہر جماعت اپنے انتخابی نشان پر الیکشن لڑے گی ہماری کوشش ہے کہ سندھ میں جو پی پی مخالف جماعتیں ہیں آپس میں اتحاد کریں تاکہ ووٹ کو یک جا کریں اور اس میں ایم کیو ایم کا بھی کردار ہے ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر فاروق سبتار اور مصطفیٰ کمال کے دھڑوں کے انزمام کے بعد پہلی بار عام انتخابات میں حصہ لے گی لیکن سینئر تجزیہ کار مظہر ابباس کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے پاس محدود آپشن ہے اور وہ ایک کمزور پارٹنر ہے اگر تحریک انصاف کو سپیس نہیں ملتی تو اس بات کا امکان ہے کہ ایم کیو ایم کا ووٹر واپس آئے گا پیپلز پارٹی کے بعد تیسرا چیلنج تحریک لبیت پاکستان ہے جو اچھا خاصا ووٹ لے سکتی ہے اس صورتحال میں ایم کیو ایم کی قیادت اس جماعت کی طرف جانا چاہتی ہے جس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی معاملات آگے جا کر ٹھیک ہو جائیں ایم کیو ایم کے رہنما امین الحق کہتے ہیں کہ وہ پی پی اور تحریک انصاف کے خلاف نہیں تاہم ان کا کہنا ہے کہ ایک تحریک انصاف کا ووٹ تو موجود ہوگا لیکن تنظیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس اتحاد سے کس کو فائدہ ہوگا پاکستان تصویر کا ذریعہ پیکسٹین قائد آزم یونیورسٹی کے پروفیسر فرہان صدیقی کہتے ہیں کہ اس اتحاد سے مسلم لیگ نون کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ یہ تاثر دے گی کہ وہ ایک قومی اور وفاقی جماعت ہے نہ کہ پنجاب کی نمائندہ جماعت امکیو ایم کو یہ فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والی حکومت بنتی ہے تو وزارتوں میں شیئر ملے گا کیونکہ کراچی میں اب امکیو ایم کے لیے بلدیاتی انتخابات کے ذریعے دوبارہ کراچی کا حصول دشوار اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے میرشپ حاصل کر لی ہے لہٰذا وہ وفاقی حکومت کا حصہ بن کر کچھ وزارتیں لے سکتے فرحان صدیقی کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے لیے یہ اتحاد اس وجہ سے بھی اہم ہے کیونکہ کراچی کا مینڈٹ اب تقسیم ہو گیا ہے دو ہزار تیرہ میں تحریک انصاف کا مینڈٹ اُبھرتا دیکھا جو دو ہزار اٹھارہ میں مضبوط ہوا اور دو ہزار اٹھارہ میں تحریک لبیہ کا مینڈٹ بھی اُبرا اب ایم کیو ایم کا تسلط اس طرح کا نہیں رہا جو دو ہزار تیرہ اس سے قبل رہا ہے موسیقی